اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہول ویٹ پراتھا روڈ کی ریسیپی میدے سے بنا پراتھا تو سب نے کھایا ہوگا لیکن آج میں ہول ویٹ والا پراتھا آپ کے لئے ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے بون لیس چکن یہاں پر میں نے یہ چھوٹ چھوٹ سکوئرز کر لی ہے اور یہ سارے مسائلہ اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ہے اس میں ریڈ چیلی پاودر، ٹرمیرک، کیومن، کورینڈر سیڈ پاودر، بلیک پیپر اور کیومن سیڈز کے جو تھوڑے تھوڑے ہول ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد اس کے ذائقوں کو بہت ہی خٹاس والا بنانے کے لئے میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا ہے اس میں تقریباً ہاف لیمن جوس اس کے اندر میں ایڈ کر چکی ہوں اس کے بعد ہمیں یہ جو سارا مسائلہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر اور گالک کا پیسٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا اس کا تو یہ آپ ضرور ایڈ کیا کریں جنجر گالک کا پیسٹ اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں ہمیں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے مکس کرنے میں اب میرینیشن ہو چکی ہے اور اسے ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک پین یہاں پر لے لیا ہے اس کو ہم ہیٹ کر لیں گے پر ایسا پری ہیٹ کرنے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون میں نے بٹر کیاڈ کر دی ہے اگر آپ بٹر نہ یوز کرنا چاہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کچھ لوگ اگر گھی بھی یوز نہیں کرتے تو آپ جو نارمل کوکنگ وائل ہوتا ہے اس کو بھی ہاں پر یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ایسی چیز تیار کرتے ہیں جو بٹر میں بنی ہو تو ہمیں ہمیشہ جو ہیٹ ہے اسے لو رکھنا چاہیے اسے یہ ہوگا کہ لو ہیٹ پر بٹر بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اگر ہم ہائی ہیٹ پر بٹر کو ملٹ کریں گے تو وہ جل جائے گا اور اس سے ہمارا جو کھانا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل اچھا نہیں بنے گا تو یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے جو بٹر ہے وہ آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہا ہے اس طرح سے میں اس کو ایک سپون کی ہلف سے جاروں طرف سپریڈ کر لوں گی جس بھی پین میں یا جس بھی پتیلی میں آپ یہ بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر لیجئے گا اس کے بعد جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اسے میں اس پین میں اس طرح سے ایٹ کر دوں گی جتنا بھی چکن میں نے میرینیٹ کیا تھا وہ سارا میں نے لے لیا ہے اور اب اس کو میں اس طرح سے سپیٹ کر دوں گی یہاں پر ہم آنٹ تھوڑی سی ہائی رکھیں گے اب کیونکہ چکن میں جو بھی ایکسٹرا پانی وغیرہ ہے وہ ہمیں ڈرائی کرنا ہے اس پانی میں ہمیں چکن کو نہیں پکانا پہلے ہم پانی جو ہے اسے ڈرائی کر لیں گے اس طرح سے ہم ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہمیں اسے پکانا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا میں اورنچ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارا چکن ہے اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا سا یہاں پر ریڈی ہو جائے اب ہمیں اسے پکانا ہے تاکہ جو بھی ایکسٹرا مویسچر ہے چکن میں وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اس کو اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا دیر باندھ ہلاتے رہیں گے چکن کو تاکہ سب طرف سے ایمن لی جو ہے وہ بٹر اس پر لگ جائے اور یہ اچھی طرح سے پک جائے ہمیں اس کو ہائی ہیٹ پر ہی روشٹ کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہمیں لیں گے گے اور اس طرح سے ہی دیکھیں یہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم وقتاً پر وقتاً فلپ کرتے رہیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی چکن پر بہت اچھا سا کلر آ جائے کیونکہ ہم نے اس میں اورنج فرو کلر ایڈ کیا ہے تو چکن میں بلکل جیسے تک کا تیار ہوتا ہے اس طرح سے اس کا کلر آئے گا اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فلپ کرتے جائیں گے اور سب طرف سے چکن کو اچھی طرح سے ہم گولڈن براؤن سا کر لیں گے سب طرف سے میں نے چکن کو اچھی طرح سے فلپ کر لیا ہے یہ چکن ہمارے اس طرح سے ریڈی ہو رہا ہے اور جو مایسٹر وغیرہ اس میں ایکسٹر تھا وہ بلکل ڈرائیڈ آؤ ہو چکا ہے اگر ہم اس طرح سے چکن بنائیں گے تو ہمارے چکن میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوگی اور بہت ہی مزے کا یہ چکن ہمارا تیار ہوگا اب چکن کے اندر میں 3 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ گاڑا والا دہی میں نے یہاں پر لیا ہے یہ میں اس لیے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا چکن بلکل ڈرائیڈ رائیسہ نہ لگے یہ یوگرٹ یہاں پر ایڈ کرنے سے یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ تیار ہوگا یوگرٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی میں چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں گی چکن کیونکہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ دیر پکانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اب یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کو میں نے چکن کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیکل پکا لیں گے اور کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ لگے ہمیں اور ہمارا جو پراتھا رول کے لیے چکن دکھا لیا ہے اور ببلکل ریڈی ہو چکے ہوگا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے اس کے اوپر رنگز میں انین اور ٹومیٹوز بھی کھٹ کر کے لگا دی ہیں ہاف میں نے چکن نکال لیا تھا اور ہاف کے اوپر میں نے تھوڑی سی گرین بیل پیپر ایڈ کر دی ہے کیونکہ اب ہمیں اس کا پراتھا رول تیار کرنے تو تھوڑی ویجیٹیبلز ہوں تو پھر ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو کوئی اور بھی ویجیٹیبلز پسند ہے تو آپ وہ پیس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم تیاری کر لیتے ہیں پراتھا رول کیے دیکھیں میں نے جو نارمل آٹا گوندہ ہوتا ہے اسی سے میں نے آٹا گوند کے یہ ایک پیڑا لے لیا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا بیٹر ایٹ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو میں فولڈ کر لوں گی ایک سائٹ سے اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد اس والی سائٹ پ Brewer میں نے تھوڑا سا بیٹر لگا دیا ہے اور اگین میں اسے فولڈ کر رہی ہوں فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے میں اس کا ایک رول بنا لوں گی کاؤنٹر پر رکھ کے میں اسے پھیلا لوں گی اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھ پہ سے رکھ لوں گی اس طرح سے اور اس کو میں ٹویسٹ کر لوں گی اس طرح بل والا پراتھا ہم تیار کرتے ہیں اسی طرح سے میں اس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ایک پیڑا ریڈی کر لوں گی اب اس کو جس سائز کا بھی آپ بنانا چاہیں آپ بیل سکتے ہیں میں نے بھی اس کو اس طرح سے بیل لیا تھا اور پین میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ پہلے اس کو میں نے ہیٹ کر لیا تھا اب جو میں نے پراٹھا تیار کیا ہے وہ میں اس کے پر ڈال دوں گی اس طرح سے پراٹھا ڈالنے کے بعد ہمیں ایک دو منٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک طرف سے ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دوسرے طرف پلٹیں گے اس کے سائیڈ میں نے اس طرح سے فلپ کر دی ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس کے پر تھوڑا سا بٹر ایٹ کریں گے اس کو اس طرح سے ایک دو منٹ ہم پکا لیں گے سب طرف سے سب سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہم سیک لیں گے لیکن ہمارا پراٹھا بہت اچھا سا کرسپی سا ریڈی ہو جائے اب جتنے بھی پراٹھے ریڈی کرنے چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے دو پراٹھے ریڈی کیے تھے اب اس کے ہم جو فلنگ ہے وہ ایڈ کر لیں گے سپریڈ یہ مایو جو ہے وہ میں پر لگا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ چلی ساوس ہے یہ انگاڑی بلی یہ میں نے ایڈ کیا اس کے بعد ٹومیٹو کیجب تھوڑا سا میں اس پر سپریڈ کر دوں گی ان سب ساوسز کو سپریڈ کرنے کے بعد ایک نائف کی ہیلپ سے میں ان سب کو اس طرح سے ایون کرنوں گی آپ یہاں پر اپنی من پسند جو بھی ساوسز آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سب بچوں کو بڑوں کو یہ پسند ہوتی ہیں تو میں نے اس لیے ساری سپریڈ کر دی تھی اس کے بعد جو انین میں نے رنگز میں کٹے ہوئے تھے وہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے انین لگانے کے بعد اب اس کے پر میں جو چکن ٹکا والا میں نے سارا مٹیریل ریڈی کیا ہو تھا وہ میں یہاں پر لگا رہی ہوں اگر آپ کو وہ زیادہ چکن پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سبزی بھی آپ اپنی من پسند ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے سارا لگا دیا میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں یہ بہت لذیذ سا ہمارا پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس طرح گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں ویڈ پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی انجوائے کریں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور ہیلڈی فوڈ کے مزے اڑائیں اگلی رسیویں ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ